آپ اس دن فرما رہے تھے کہ ہر بندے کا پیشہ اور شوک ہونا چاہیے ہم در علوم میں تو شوک کیا ہوتا جس کی تھوڑی سی تشریف فرما دیں آپ علامہ عرفان رضا الخیری صاحب آپ نے بڑا خوبصورت سوال پوچھا ہے تو کل بھی میں نے کل میں پرسوں پرسوں اسلامباد میں جو لیکچر ہوا ہے اس میں میں نے عرض کی تھی کہ انسان کا جو شوک ہے اس کے مطابق وہ اس فیلڈ میں آیا ہے کہ نہیں آیا انسان کا پیشن اور فیشن ایک ہے کہ نہیں ہے تو جو شوک ہے اسے انگلیش میں کہتے ہیں پیشن اور اس کا معنی اور مطلب آپ نے پوچھا ہے تو آپ پیاس سے اس کا معنی لے سکتے ہیں جس طرح جو انسان پیاسا ہوتا ہے جس وقت تک اسے پانی نہیں ملتا تو اس وقت تک وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتا وہ مچھلی کی طرح تربتا رہتا ہے اور پانی کی تلاش میں رہتا ہے مثلا پیاس کی ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ انسان پانی کا پیاسا ہوتا ہے تو جب اسے پانی مل جاتا ہے تو وہ ٹک کے بیٹھ جاتا ہے اس وقت تک جس وقت تک اسے دوبارہ پیاس نہیں لگتی کچھ لوگ کسی کے خون کے پیاسے ہوتے ہیں تو جو بندہ کسی کے خون کا پیاسا ہوتا ہے وہ بندہ جب اسے آپ موٹیویٹ کریں اسے سمجھائیں کہ انتقام اچھی چیز نہیں ہے آپ معاف فرما دیں اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والوں کو پسند فرماتا ہے اور آقا علیہ السلام معاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور ان کی سنت ہے تو اس کی وہ پیاس بجھ جاتی ہے مگر کوئی بندہ اگر کسی مقصد کے لیے جب پیاسا ہوتا ہے تو وہ بڑے بڑے طوفانوں بڑی بڑی چٹانوں بڑی بڑی رکاوٹوں بڑی آندھیوں کی گردن پہ پاؤں رکھ کے وہ اپنا مقصد حاصل کرتا ہے اسے رات سوتے ہوئی بھی اپنا مقصد یاد رہتا ہے اسے صبح بھی اپنا مقصد یاد رہتا ہے اسے سفر میں بھی اپنا مقصد یاد رہتا ہے اسے حضر میں بھی اپنا مقصد یاد رہتا ہے کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مقصد کو دل سے جدا کرے جس طرح یہ دریاں بہر آئے اسی طرح شوق کو اور شوق کی پیاس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا یہ پیاس ایک عجیب پیاس ہے اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے یہ اتنی اچھی پیاس ہے کہ جب انسان مقصد کے قریب ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے اللہ اس پیاس کو بڑھا دے تو اللہ اس پیاس کو بڑھا دیتا ہے اور یاد رکھیں میں آخری بات کرنے لگا ہوں میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا کہ جو بندہ اپنے آپ کو بلکل نفی پہ رکھ کے اپنے آپ کو زیرو پہ رکھ کے آگے بڑھتا ہے مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں بہت سارے کرکٹر ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں تو ان میں سے چاند اچھے کرکٹر تھے تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ اچھی اینکز کھیل لیتے ہیں آپ اچھے رنز بنا لیتے ہیں وہ کہتے ہیں شاہ صاحب ہمارے اگر بیس رنز ہونا ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا کوئی رنز نہیں ابھی ہم نے پہلا رنز بنانا ہے اللہ اکبر وہ کہتے ہیں جی ابھی ہم نے اچھے جو بڑے بڑے رائٹر ہیں انہیں بیس کتابیں لکھ دیں وہ کہتے ہیں جی ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہماری کوئی کتاب ابھی مرکیٹ میں نہیں ابھی ہم لکھ رہے ہیں شروعات ابھی ہم کر رہے ہیں اس طرح جو بندہ اپنے آپ کو صفر پر رکھ کر کھیلتا ہے چاہے وہ کسی بھی مقصد کے لیے ہو اس کا شوک بڑھتا رہتا ہے شوک بڑھتا رہتا ہے وہ اپنی فیلڈ میں اتنا آگے چلا جاتا ہے اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی اور جو بندہ شوک کے ساتھ کوئی بھی کام کرتا ہے تو میرا رب تمام لوگوں کو شوک کے ساتھ ہر کام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے